جسے اللہ حبایت اللہ کے آیتوں کے ذریعے یاد دیہانی کی جائے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے مو موڑ لے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ حبایت اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ کا حرف سو نمبر اٹھرہ آیت نمبر ستہون اللہ حبایت اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے یاد دیہانی کی جائے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے مو پھر لے اور اپنے ہاتھوں کے عمل کو گھل جائے ہم نے ان کے دلوں کا پردے دار دیئے ہیں کہ وہ اسے نہ سنچے اور ان کے کانوں میں ڈاٹھ ہیں یعنی اللہ کا پیغام سننے سے انہیں کانوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے اور اگر تم انہیں ہڈایت کی طرف بلا ہو تو وہ کبھی راہ پر آنے والے نہیں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی